السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوست و بزرگو عزیزو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حادیر ہوئے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت زیادہ کھل کر سوال کر لیتے ہیں کہ بینک سے لون لینا کیسا ہے ظاہر ہے کہ بینک سے لون لیں گے تو اس پر انٹرس اور سود بھی برنا پڑے گا تو یہ تو ایک کومنسی بات ہے ایک عام سی بات ہے اور پھر لوگ یہ لون مختلف اغراس کے لئے مختلف کاموں کے لئے لیتے ہیں کہ مثلا ہوم لون لے رہے ہیں گاڑی لون پر لے رہے ہیں بزنس اور کاروبار کے لئے لون لے رہے ہیں پھر اس میں یا تو کسی کا کاروبار ہے ہی نہیں اسٹارٹ کرنے کے لئے شروعات کے لئے وہ لون لے رہے ہیں یا کسی کا بہت بڑا کاروبار ہے لیکن حلمی مزید اور چاہیے اور چاہیے اور بڑا سیٹ اپ کرنا ہے اس کے لیے لون لے رہے ہیں تو کیا اس طرح لون لینا جو الگ الگ ناموں سے ملتا ہے اور بعض بینک جو ہے اپنے ہولڈرز کو اپنے متعلقین کو الگ الگ انداز میں لبھاتی بھی ہے اس کے ایڈوٹائزمنٹ بھی کرتی ہے اشتہار بھی دیتی ہے کہ ایسا لون ہے ویسا لون ہے اس کے جانسے میں آ کر پھر انسان پھس جاتا ہے تو کیا اس طرح لون لینا جائز ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ لون کے ساتھ ظاہر ہے کہ انٹرس اور سود جڑا ہوا ہے تو ایک مسلمان کو سود اور انٹرس کا نام آتے ہی جیسے ہم بولتے ہیں پاخانہ نجاست تو ایک نیچرلی گندگی کا تصور دل دماغ میں آ جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سود اور انٹرس کو اتنا ہلکہ لیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا اللہ تعالی نے لڑائی کا چیلنج دیا ہے کہ ایسا شخص اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائے حدیث پاک میں ماں سے زینہ کے برابر قرار دیا گیا ہے ایسی اتنی ساری وعیدوں کے باوجود اس کا علم ہونے کے باوجود پھر مسلمان آسانی سے لون لینے چلے جائے ذرا سی مال کی محبت میں چیزوں کی چاہت میں فون لینا ہے اس پر لون لے لیا اس طرح جو ہے لون لے لے اور انٹرس کے چکر میں پھز جائے تو یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی بربادی ہے بہت بڑی بربادی ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے سخت حرام ہے کتنی آسانی سے مسلمان بھولے انداز میں پوچھ لیتا ہے کہ مولانا لون لینا کیسا ہے تو ظاہر اگلا سوال یہ ہوگا کہ لون پر آپ کو انٹرس برنا یا نہیں وہ پہلے بتائیں گے نہیں یہ بات بعد میں آئے گی جب ہم جانتے ہیں کہ اس پر انٹرس ہے سودھ ہے تو مسلمان اس کا تصور کیسے کر سکتا ہے اس کے حلال ہونے کا سوال کرنے کی اس کو جرعت کیسے ہو سکتی ہے ہزاروں بار ہمارے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ سودھ حرام ہے حرام ہے حرام اور پھر بڑی جرعت کے ساتھ اگر مسلمان یوں بولنے لگ جائے کہ آج کے دور میں انٹرس کے بغیر سودھ کے بغیر کاروبار اور بیزنس ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ اللہ پر کتنی بڑی جرعت ہے دین کی کتنی بڑی گستاخی ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے مشکل میں ڈال دیں گے کہ بھئی جس کے بغیر چارہ نہ ہو جس کے بغیر زندگی نہ ہو جس کے بغیر انسانی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو کیا اللہ اس کو حرام کر دیں گے نہیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات تو سودھ جو لون لے رہے ہیں کسی بھی قسم کا لون ہو اگر وہ سودھ پر لے رہے ہیں انٹرس پر لے رہے ہیں تو پھر وہ حرام ہے ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہاں مجبوری کے مسائل الگ ہیں ضرورت کے مسائل الگ ہیں مجبوری میں گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن ہماری کیا مجبوری ہے وہ پوری ہنڈریٹ پرسن کسی مفتی صاحب کو ہم بتائیں یہ میری مجبوری ہے اس مجبوری کی روشنی میں مجھے گنجائش ہے کہ نہیں سوال اتنا شورٹ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب مفتی صاحب لون لینا کیسا ہے بس اتنے سوال سے کیسے چلے گا لون ہے اس پر انٹرس ہے میری مجبوری ہے پھر آپ اپنی پوری صورتحال واضح کریں گے تب آپ کو جواب ملے گا کہ آپ کے لئے لینے کی گنجائش ہے یا نہیں مثلا ہوم لون کے بارے میں فقہاں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا شخص جو انتہائی غریب ہو زکاة کا بھی حق دار ہو اور ہوم لون لے رہا ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ چھوٹا موٹا اپنا ذاتی گھر لے سکے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ رینڈ پر کرائے پر دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں اتنا مجبور ہے اتنا غریب ہے کہ کرائے کے بھرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو ایسی مجبوری کے موقع پر اس کو گنجائش اور اجازت دی ہے کہ وہ بقدرِ ضرورت باوقتِ ضرورت انٹرس کی رقم ہوم لون لے سکتا ہے لیکن اس میں بھی خیال رہے کہ ہم نے کہا بقدرِ ضرورت اب یہ نہیں کہ پچاس لاکھ کا لون پاس کر لیا اور شہر کے اندر اچھے فلیٹ میں جا کر رہ رہا ہے نہیں اگر پانچ لاکھ کا لے کر چھوٹی سی بستی میں تمام فیملی ممبر اس میں رہ سکتے ہیں تو پھر پیتالیس لاکھ کا ایکسٹرا سود والا لون لینا صحیح نہیں ہوگا باوقتِ ضرورت بقدرِ ضرورت اس کی گنجائش ہے تو بہرحال ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ علماء سے مفتیانِ عزام سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے ہماری جو بھی ضرورت پیش آگئی لون لینے کی وہ پوری کنڈیشن وہ پوری صورتحال مولانا صاحب کو مفتی صاحب کو ہم لکھ کر بتائیں اس کے بعد ہمیں گنجائش ہے نہیں ہے اس کے بعد معلوم کریں یہ انداز بالکل غلط ہے کہ فلاں کام کے لئے لون لے سکتے ہیں کہ نہیں بھئے اس پر انٹرس ہے یا نہیں آپ کی اور ہماری کیا مجبوری ہے یہ پوری بات بتا کر مسئلہ پوچھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سود اور انٹرس کی ہر طرح کی برائی سے بچائے سود اور انٹرس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائیں یہ معاشرے کو فائننشلی طور پر بالکل تباہ کر رہا ہے امیر امیل سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے غریب کا خون چوسا جا رہا ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی ساری انسانیت کی اس وبا سے پوری پوری حفاظت فرمائیں اور ایسے موقع پر ہمیں علماء سے مفتیان عظام سے کانٹیک کر کے وقت کی قربانی دے کر اپنی ان ضرورتوں کو ضرورت سمجھ کر معلومات دے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائیں آمین یا رب العالم